بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عمران زفر اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے چینل سائنس استاد پر امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری پچھلی ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو انفرمیشن دی تھی بلڈ ڈس آرڈرز کے حوالے سے اور اس میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا لیوکیمیا یا بلڈ کینسر کے حوالے سے کہ لیوکیمیا یا بلڈ کینسر کیا ہوتا ہے اور اس کی ڈیٹیلز بھی بتائیں تھی آج اس ویڈیو میں میں آپ کو انفرمیشن دینے والا ہوں تھیلسیمیا کے حوالے سے کہ تھیلسیمیا کیا ہے اور اس کی ڈیٹیلز بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ تھیلسیمیا بھی خون کی ایک بیماری ہے یعنی اسے بلڈ ڈیزیز یا بلڈ ڈیس آرڈر کا نام بھی دیا جا سکتا ہے تو تھیلسیمیا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسے ایک امریکی ڈاکٹر جس کا نام تھومیس کولے تھا اس کے نام پر کولیز انیمیا کا نام دیا گیا یعنی اسے ڈاکٹر تھومیس کولے کے نام پر کولے کا انیمیا جسے ہم سمپلی کہیں گے یا کولیز انیمیا بھی کہتے ہیں تو اسے ڈاکٹر تھومیس کولے کے نام پر کولے کا انیمیا بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک وراثتی بیماری ہوتی ہے یعنی جو کہ ہیمو گلوبن بنانے والے ایک جین میں میوٹیشن سے پیدا ہوتی ہے اب ایکسپلین کرتا چلوں آپ کو کہ ہیمو گلوبن کیا ہے ہیمو گلوبن کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ اکسیجن کیرنگ پروٹین یعنی جو اکسیجن کو کیری کر رہی ہوتی ہے پروٹین اسے ہم ہیمو گلوبن کا نام دیتے ہیں اور جین کیا ہے جین is a part of DNA اور میوٹیشن کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے چینج ان ڈی این اے is known as mutation یعنی تھیلسیمیا کو اس طرح سے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی وراثتی بیماری ہے جو ہیمو گلوبن بنانے والے ایک جین میں میوٹیشن سے پیدا ہوتی ہے اور اس میوٹیشن کی وجہ سے ناکس ہیمو گلوبن بنتی ہے اور مریض جو تھیلسیمیا کا مریض ہے اس میں اکسیجن کی ٹرانسپورٹ مناسب طور پر نہیں ہو سکتی کیونکہ پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں جو اکسیجن کیرنگ پروٹین ہیمو گلوبن ہے اس میں ہی فائلٹ آ چکا ہوتا ہے اور تھیلسیمیا میں مبتلا مریض کا خون بھی بقائدگی سے نارمل خون سے بدلنا پڑتا ہے یا ریپلیس کرنا پڑتا ہے جیسا کہ آپ کو لیوکیمیا یا بلیڈ کینسر ڈیزیز میں بھی آپ کو بتایا تھا اور اس کا علاج بھی بون میرو ٹرانسپلانٹ سے کیا جا سکتا ہے لیکن یہ علاج ہنڈرڈ پرسنٹ نتائج نہیں دیتا یعنی اس کے نتائج ہر لحاظ سے ٹھیک نہیں آتے اگر ہم تھیلسیمیا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کریں تو اس کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں بیٹا تھیلسیمیا کے مریضوں کی تعداد تقریباً سکسٹی ٹو ایٹی میلین ہے اور انڈیا پاکستان اور ایران میں ایسے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے صرف پاکستان میں اس وقت تقریباً ٹو لیک اینڈ ففٹی تھاؤزنڈ تھیلسیمیا کے مریض ہیں اور جن کو تمام زندگی کے لیے خون کی منتقلی کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر سال آٹھ مائی کو دنیا بھر میں انٹرنیشنل تھیلسیمیا ڈے بھی منایا جاتا ہے اور یہ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا مقصد لوگوں کو تھیلسیمیا کی آگائی دینا اور مریضوں کی دیکھ بھال کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے